بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رضوان رحیم آج نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں کل ہم نے پڑھا تھا لسننگ کا پارٹ ٹو دو سو سوال کر لیے تھے ہم نے ون سکسٹی ون سے لے کر ون سکسٹی ون سے لے کر دو سو تک ہم نے کر لیے تھے آج ہم سٹارٹ کریں گے دو سو ایک نمبر سوال سے اس کرین پہ آپ کے سامنے موجود ہے جن سٹوڈنٹس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی نوٹفیکشن ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کلٹی گروپس میں شیئر کریں فری کورین لینگویج کورس ہے اور سارے اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو سب سے پہلے میرے ساتھ دعا پڑھئیے دعا سے اللہ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی سدری ویسر لی امری وحلل اقدا تم مل لسانی یفقه قولی ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ ربی یسر ولا توأسر وطممم بالخير سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈینٹس 201 کو سنتے ہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں 201번 문제입니다 یہاں موش میکا یہاں موش میکا یہاں موش میکا یہاں موش میکا پلیس والا نہیں لگا ہوا اس میں الیک سپیلنگ ہوتا ہے کئی دفعا آپ کو بتا دیا یہ تینگز کے لیے ہوتا ہے نون لیو بیگنگ تینگز کے لیے ہوتا ہے یہاں موش میکا کیا ہے یہ کیا چیز ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کورگین لینگویج لکھی ہوئی ہے اخبار ہے نیوز ویپر ہے لیکن پھر ہم اپشن سنیں گے ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ کونسے اپشن پہ اس کا نام لیا جا رہا ہے تو سنتے ہیں جی اپشن نمبر ون کو البون پہ اس نے بولا ہے شنمون امیدہ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا شنمون امیدہ شنمون امیدہ یعنی کہ یہ ایک اخبار ہے شنمون بولتے ہیں نیوز پیپر کو اپشن نمبر ون اس نے بلکل صحیح بولا ہے شنمون امیدہ اخبار ہے یہی اس کا کوریٹ کا انصر ہوگا باقی بھی سن لیتے ہیں باقیوں میں کیا کہہ رہے ہیں ای بون پہ اس نے بولا ہے چھک سنگ امیدہ چھک سنگ بولتے ہیں ڈسک کو تو یہ ڈسک بھی نہیں ہے اخبار ہے نمبر تری کو سن لیتے ہیں سم بون پہ بولا ہے یون پھل امیدہ یون پھل بولتے ہیں پینسل کو یون پھل امیدہ پینسل ہے نہیں جی پینسل بھی نہیں ہے سابن کھابانگ امیدہ سابن پہ بولا ہے کھابانگ امیدہ کھابانگ بولتے ہیں بیگ کو یہ بیگ ہے بیگ بھی نہیں ہے تو اپشن نمبر 1 اس کا چونداب ہوگا شنمن ایمیدہ سیمپلی آپ نے اپشن نمبر 1 کے اوپر کلک کر لینا ہے سنتے ہیں جی دو سو دو سو نمبر سوال کو 202번 문제입니다 이것은 무엇입니까 이것은 무엇입니까 یہ کیا چیز ہے دیکھتے ہیں جی اپشن نمبر 1 پہ کیا کہتے ہیں 1번 지갑입니다 1번 پہ بولا ہے چگاب ایمیدہ چگاب بولتے ہیں والیٹ کو پرس کو بٹوا جسے ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں والیٹ نہیں جی یہ والیٹ نہیں ہے اپشن نمبر 2 کو سنتے ہیں 2번 موزا입니다 2번 پہ بولا ہے موزا입니다 موزا بولتے ہیں کیپ کو ہیٹ کو توپی کو تو یہ توپی بھی نہیں ہے اپشن نمبر 3 کو سنتے ہیں 3번 اس نے بولا ہے اس نے بولا ہے اس کو بولتے ہیں اوسان امیدہ اوسان امیدہ یعنی کہ چھتری ہے اوسان چھتری کو بولتے ہیں امریلا کو اوسان امیدہ چھتری ہے بلکل صحیح اس کا انسر ہوگا اپشن نمبر 4 کو بھی سن لیتے ہیں 4번 가방 یمیدہ 4번 پہ بولا ہے 가방 یمیدہ 가방 یمیدہ یعنی کہ یہ بیک ہے بیک بھی نہیں ہے تو یمیدہ اپشن نمبر 3 یمیدہ یہی اس کا 정답 ہوگا یمیدہ 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 203 یمیدہ 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 1 یمیدہ 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 2번 پہ بولا ہے 3번 پہ بولا ہے 4번 پہ بولا ہے 4 sechs 8 اس کے معتارے ہو جائے ہیں moritre sacal کو آٹھو آٹو بائک ہم آٹو بائک بھی بول سکتے ہیں آٹو بائی آ abs آجı ڈائی آؤٹھ -, آٹو بائک آٹو بائک بھی کہہ سکتے ہیں آep کار آئی موٹر سائکل کو بھی وہاں pearls موٹر ساکل ہی ہے لہذا اپشن نمبر 4 اس کا جنگ داب ہوگا قویشن نمبر 204 کو سنتے ہیں جی سنیے گا 204번 문제입니다 이것은 무엇입니까 이것은 무엇입니까 یہ کیا ہے دیکھتے ہیں جی اپشن نمبر 1 پہ سنتے ہیں جی سنیے گا 1번 책입니다 1번 책입니다 책입니다 کو مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایک book ہے اور واقعی میں یہ ایک book ہے اس لئے یہی ہمارا صحیح answer ہوگا 6입니다 6입니다 اس کو ابنیدہ نہیں بولیں گے وے اور نون مل کے میم پڑھے جاتے ہیں اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے قرآن مجید میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں اکثر students کو بتاتا رہا ہوں چونکہ آپ لوگ کچھ نئے students بھی ہیں قرآن جو ہم پڑھتے ہیں مسلمان تو اس میں بھی جہاں پہ بھی قرآن مجید میں وے اور نون کٹھے ہو جاتے ہیں جیسے من بنی اسرائیل ہے تو من کا نون اور بنی کا بے کٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم من بنی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ میم بنی میم پڑھتے ہیں اوپر چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوتا ہے میم بنی اسرائیل تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ انسان کی نیچر میں ہوتا ہے کہ نون اور بے کٹھے ہو جائیں تو وہ بولنا تھوڑا سا difficult ہوتا ہے تو اس کو میم بولا جاتا ہے میم بنی اسرائیل تو اسی طرح سے کوریان لینگویج میں بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ بے اور نون بلتے ہیں تو بے اور نون کو الگ الگ نہیں پڑھا جاتا بلکہ ان کو میم پڑھا جاتا ہے چھوٹا سا میم پڑھا جاتا ہے چھوٹا سا میمی دا تو یہ ایک بک ہے چھوٹا سا میمی دا پہلا آپشن سای ہوگا پھر بھی ہم باقی آپشن کو سنتے ہیں دو نمبر کو سنیے گا ای بن کھابان ایمی دا کھابان ایمی دا یہ ایک بیگ ہے نہیں جی بیگ نہیں ہے سام بن موزا ایمی دا موزا ایمی دا سام بن پہ اس نے کیا بولا ہے موزا ایمی دا یہ ایک توپی ہے یہ ایک ہیٹ ہے نہیں جی ہیٹ بھی نہیں ہے سابن یونپیل ایمی دا سابن پہ بولا ہے یونپیل ایمی دا یونپیل بولتے ہیں پینسل کو پینسل بھی نہیں ہے تو آپشن نمبر ون اس کا چونگ داب ہوگا چھیک ایمی دا 205 پیسچن نمبر اس کو سنتے ہیں 205번 문제입니다 이것은 موشیمیکا 이것은 موشیمیکا یہ کیا ہے اس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اپشن نمبر 1 سنتے ہیں 1번 전화기입니다 1번 پیوسنے کیا بولا ہے 전화기입니다 یہی اس کا کریکٹ انسر ہوگا چھونہ بولتے ہیں ٹیلی فون کو کال کرنے کو بھی چھونہ بولتے ہیں چھونہ رول ہادہ چھونہ رول کھلدہ کال کرنا تو یہ جب ساتھ میں گی لگ جائے تو یہ کسی بھی مشین کے ساتھ کسی بھی ڈیوائس کے ساتھ جو ہے وہ گی لگ جاتا ہے تو وہ اس ڈیوائس کی بات ہو رہی ہے جیسے سیتھک کے ساتھ سیتھا گی واشنگ مشین بن جاتی ہے کالکولیٹر حساب کتاب کرنے کو کیا بولتے ہیں کھے سان کھے سان تو کھے سان گی تو اس طرح سے گی لگ جائے تو ماشین کی بات ہو رہی ہے چھونہ گی입니다 یعنی کہ ٹیلی فون ہے ایکزیکٹلی یہ ٹیلی فون ہے آپشن نمبر ٹو کو سنتے ہیں 2번 نینجانگو입니다 نینجانگو입니다 یہ ایک فریج ہے نینجانگو بولتے ہیں ریفریجیریٹر کو ریفریجیریٹر بھی نہیں ہے 3번 ستاککی입니다 سمبون پہ بولا ہے ستاککی입니다 یہ ایک واشنگ مشین ہے ستاککی입니다 واشنگ مشین بھی نہیں ہے سابون ساجنگی입니다 سابون پہ اس نے بولا ہے ساجنگی입니다 ساجن بولتے ہیں پکچر کو اور اس کے ساتھ بھی یہی گی لگا ہے ساجنگی입니다 یہ ایک کیمرہ ہے ساجن پکچر کو بولتے ہیں ساجنگی یعنی وہ والی مشین جس سے پکچر لی جاتی ہے ساجنگی کیمرہ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے کھامیرا خامیرہ بھی بول سکتے ہیں اس کو تو یہاں پہ تینوں اپشن غلط تھے اپشن نمبر ون اس نے صحیح بولا تھا چھونوہا گی امیدہ یہ ایک ٹیلی فون ہے چھونوہا گی گی جو ہے وہ مشین یا ڈیوائس کو ظاہر کرتا ہے اپشن نمبر ون کو آپ پک کر لیں گے